موسیقی سلام دکھوں میرا نام ٹونید ہم پاکستان فاپری ویڈرز کی اپنے اصدام سے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سو پچیس ڈھائیس سو سپورشیٹی ویلاز اور سپورشیٹی ویلاز کے سراؤنڈنگ جو پراپٹیز آتی ہیں ان کے متعلق جو لوگ ایک سوال ہیں اور ایک سو پچیس کی پراپٹی بائے کرنے میں اچھا کسٹمرز سوال کرتے ہیں کہ ہم مگر پراپٹی بائے کر رہے ہیں تو ہمیں کلکو کتنا انکریمنٹ ہو سکتے ہیں اسے سرہ ڈھائیس سو کی اوپر یہ ہے سپورشیٹی ویلاز ہمیں رکھنا چاہیے سیل کرنا چاہیے اس کے اوپر کیا بینیفیٹ ہو سکتا ہے اور کیا ڈیسیم بارڈنج ہونے ہو سکتا ہے جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم سو پچیس کے پر آتے ہیں سو پچیس دو در ٹو دہ میں بہریہ نے لانچ کیا سو پچیس کے جانکے پلوٹس تھے سارہ لکھ پچیس ہزار کے اس سے لے کر اب تک پریویس سال تک ریٹس آلموست وہ سیم ریپ آئیس سے پریویس سال کا پلوٹ چلتا رہا اس کی وجہ یہی کہ بہریہ میں کیسز کا سپیونٹکور کے کیسز کا ہونا پاپولیشن کا یہاں پر نہ آنا بیسک سلوٹیشن کا نہ ہونا لیکن اب دیورنگ دیئر ایر آپ کی جو ایک سو پچیس کے پلوٹس سے ان کو بوم آ چکا ہے ایک سو پچیس کے پلوٹس جو ہیں اب آپ کبھی کسی بھی ایسی لوکیشن جہاں پر آپ گھر بنا سکتے ہیں ڈیویلپمنٹ کے لحاظ سے وہاں پر آپ گھر بنا کر رہ سکتے ہیں وہاں پر جو پلوٹ ہے وہاں پر آپ کو 38 لیک سے کم کسی بھی پلوٹس میں نہیں ملے گا جو اکسے پچیس کے یار کے اونڈرون پلوٹس ہیں وہ پلوٹس 10 ہے 10 بی ہے 10 اے 10 اے بی 22 جیس لاکھ کا پلوٹس ملتا تھا آج جیر سال پہلے اب وہی پلوٹس ہیں جو بھی ہم پچپن لاکھ سے لے کے ستر لاکھ کی پلوٹس کی پلوٹس جا چکی ہیں اس کی وجہ بیسک سیلٹیگیشن وہاں پر بیریہ ہومز پریشن 11 بی پریشن 11 اے پریشن 10 اے کے بھی لاکھ کا ہونا وہاں پر بیسک سیلٹیگیشن کا ہونا یہ ساری چیزیں جو ہیں اس پریشن کو ان دونوں پریشن کو ایک اہمیت کا درجہ دے رہی ہیں وہاں پر گھروں کی تعمیر بھی شاک ہوگی ہے اب اس طرح علی بلوگ پرائیوٹ کنسٹرکشن بیریہ نے اس پہ زور دیا بیریہ نے لیکس ایک ڈیل دی سب سے زیادہ کنسٹرکشن پرائیوٹ بیریہ کے علی بلوگ کے اندر ہوئی ہے اور بیریہ نے سب سے پہلے پریشن بھی اسی کو دیا اسی طرح اگر آگے مووگوں کرتے ہیں تو آگے بھی پریشن جو ہیں وہ کافی حد تک ہو چکی ڈیویلپ ہو چکی ہیں پریشن اگر تیہی سب سے لاس پریشن آتا تھا بہت لیکن آج وہی پریشن آپ کو چاریس سلاس سے کم میں اچھا پراؤٹ نہیں ملتا وہاں پر اب ہم آتے ہیں ڈھائیسو کی در ڈھائیسو شروع سے اٹھائیس سلاس پچاس در میں بیریہ نے لانچ کیا پریشن سکس ایٹ 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 ایک طرح کیا بیریہ پرائز سکس ایٹ پرائز پریشن فاسس فوڈ کا ہونا، میڈوے کمرشل کا ہونا، فاسس فوڈ شوپس کا ہونا، میڈوے کمرشل ہیڈ آفیس کے قریب ایریا ان پریس کو مدید اوپر کی طرف لے کر جائے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دھائی سو میں اتنی طرح پریسیز ہم افورد نہیں کر سکتے تو ہمیں کہاں انفیشمنٹ کرنی چاہیے اسی طرح دھائی سو کے پریسیز کچھ آگے بھی ہیں ایک سو پچیس کا پلوٹ جہاں آپ کو پہنسی سٹی سٹی سالاتنا مل رہا ہے اسی طرح دھائی سو کے دو پریسیز جیسے ہیں پریسیز بائیس اور اکیس جہاں پر بہریہ کا سکول بنا ہوا ہے بہریہ سکول ان کالیج بنا ہوا ہے وہاں پر یہ پلوٹ پریسیز موجود ہیں ایک اس سے پہلے ایک گوہ سٹی کے ساتھ لگ رہا ہے اور ایک بائیس جو ہے وہ اس کے بعد بہریہ سکول ان کالیج کے بعد آ رہا ہے تو وہاں پر آپ کو مینیمم پریسیز جو ہیں وہ تقریباً اکیس اور بائیس کی دونوں کو ملا کے بتاتا ہوں آپ کو بنتاریس لاکھ سی لے کے آن ورڈ جو ہے وہ تقریباً ستر لاکھ تک آپ لوڈ مل جاتا ہے ڈھائی سو گز کا جو ایک امپیر کریں تو آپ کو ایک سو پچیس کی اماؤنٹ میں ڈھائی سو کا آپ لوڈ مل رہا ہے یہ آپ کو ڈھائی سو کے حوالے سے میں نے دیٹیل میں ایک سکرین کر دیا کہ کہ ہم انجشمنٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد مزید سپورٹ شیٹی ویلاز اور سپورٹ شیٹی ویلاز کے سراؤنڈنگ میں پروپلیس کا دکھر کرتا جاؤں کہ سپورٹ شیٹی ویلاز ایک ٹورٹ پنتاریس لاکھ میں لانچ کیا بہریہ کی طرف سے اور اب حال یہ ہے کہ مہاں پر پرائشیز دن بہ دن انکریز ہوتی جا رہی ہیں ڈیوبیل کوویٹ آج سے دیر سال پہلے یہی ویلاز ایک ٹورٹ پچیس میں ملتا تھا لیکن اولا پتا ایک ٹورٹ پچاس سے رہ کے اون ورڈ تیم چالیس تیم بھی اس کا ریٹ جاتا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے سراؤنڈنگ پروپٹی پیشن ٹھرٹی فورٹی جو پرکل سٹیڈیم کے پاس آتی ہیں پورے پاکستان کے ادھر جہاں بھی بھی سٹیڈیم ہے وہاں پر کوئی بھی پروپٹی اسی بھی بدہ پر چیز نہیں کر سکتا یہ لائیو اگزیمپلز ہمارے صاحب نے موجود ہیں کل کوئی سٹیڈیم ڈیویلپ ہوتا ہے یہ چونسیس لاکھ پچاسزار کا فلوڈ آپ کو دو کروڑ کی ویلیو میں بھی پیسے دیکھے جا سکتا ہے سپورٹشیڈی ویلا جو ہے وہ بھی بلکل سٹیڈیم کے پاس ہے اگری ویلیو میں مدید انکریز ہوں گی انویشمنٹ کے لحاظ سے اگر میں بات کروں تو سپورٹشیڈی ویلا ایک اچھی انویشمنٹ ہے آپ کو اس کا رینٹلی انکم آ سکتی ہے اس کے علاوہ سیل سپورٹشیڈی ویلا کرنے کے بعد آپ کیا لینا چاہیے کیا لینا چاہیے سب سے پہلے ضرور ہی ہوتا ہے کہ چھوٹی انویشمنٹ بڑی انویشمنٹ میں جتنا آپ بڑی انویشمنٹ کریں گے اتنا رسک زیادہ ہوتا ہے چھوٹی انویشمنٹ میں آپ کو پروفٹ زیادہ ہے رسک کم ہے آپ سپورٹشیڈی ویلا سیل کرنے کے بعد تقریباً ستر لاکھ ساٹھ لاکھ میں ایک دھائیسو کچھ کا پلوڈ سپورٹشیڈی کے ساتھ لے رہے ہیں وہی پلوڈ آپ کو البتہ جو سپورٹشیڈی کی پرائشنیز اب چل رہی ہیں دیر سال بعد آپ کو ایک روڑ دیکھ روڑ کا پلوڈ وہ ملے گا باگیاں تو مزید آپ کی اس حوالے سے ویڈیوز کے حوالے سے جڑنا چاہ رہے ہیں تو دیئے کے سکرین کے نمبر پر رابطہ کریں تھانکیو سوما چلا حافظ